بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں مبارک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹورین ٹیسٹ میں آج جو ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ہے کڑی پکوڑا کڑی پکوڑا ہمارے ہاں دہاتوں میں بہت زیادہ شوق سے بنایا جاتا ہے اور خواہ جاتا ہے تو آج ہم بھی کڑی پکوڑا ہی بنائیں گے اور سب سے پہلے ہم کڑی تیار کریں گے آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں انہیں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اپنے دوست حباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں آپ کے کمنٹ سے ہی ہماری حوصلہ فضائی ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم کڑی کو شروع کرتے ہیں آگ میں نے جلالی ہے ہنڈیا میں آئل میں نے ڈال لیا ہوا ہے اور ابھی پیاز، سبز میرچ اور ٹماٹر اس میں ڈال لیتے ہیں یہ جتنی دیر میں ہمارا تڑکہ تیار ہوگا اتنی دیر میں میں دہی کو پھینڈ لیتا ہوں دہی جو ہے وہ میں نے تین پاؤ لیا ہے اور اسے میں اچھے طریقے سے پھینڈ لوں گا یہ دہی ہمارے گھرک ہے ابھی ہم اس میں نمک ڈال لیں گے نمک آپ ہس بے ذائقہ استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ڈیڑھ چمچ استعمال کروں گا اور ایک چمچ میں سرخ میرچ استعمال کروں گا اور ایک چمچ میں حلدی پاؤڈر استعمال کروں گا اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ابھی ہم اس میں دہی ڈال لیں گے دہی کو میں نے پہلے پھینڈ لیا ہے اور اسے دہی والے برطن میں ہم دو کپ پانی ڈال لیں گے اور ایک پکانے کا چمچ جو ہم اس میں ڈال لیں گے بیسن کو ہم اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لیں گے پانی میں تاک اس میں ڈیلیاں نہ بنیں ابھی ہم بیسن کو اس میں ڈال لیں گے اور اسے ساتھ ہلاتے رہیں گے تاک اس میں گھٹلی نہ بنیں اور ابھی ہم اسے لگاتار ایک گھنٹے کے لیے ساتھ ہلاتے رہیں گے اور اسے پکاتے رہیں گے تاکہ بیسن جو ہے وہ اچھے طریقے سے پک جائے اور اس میں گھٹلی نہ بنیں اور جب کڑی میں اوبالانا چروع ہو جائے تو اس میں بریگ بری کٹ کے دو عدد آلو ڈالیں اس میں اور کڑی میں آلو ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ اس سے کڑی ابلے گی نہیں یہ کڑی ہماری تیار ہو رہی ہے اسی دورانیے میں میں پکوڑے بھی ساتھ تیار کر لیتا ہوں کڑائی میں نے چولے پہ رکھ لیا ہے آئیل گرم ہو گیا اور میں نے میٹیریل تیار کر لیا ہے ابھی میں اس میں پکوڑے ڈالتا ہوں یہ کڑی کو پکاتے ہوئے مجھے ایک گھنٹہ ہو گیا اور آنچ اس کی میں نے ہلکی کر دیئے پہلے کے نصف اور ابھی جو پکوڑے تیار کرنا میں پکوڑے بھی ساتھ ہی گرم گرم اس میں ڈال دوں گا بیڈال د clinical효ی چیز کچھ کچھ ما،چھا شایی موسیقی موسیقی اور اسی طرح جتنے پکوڑیں میں نے کڑی کے اندر ڈالنے ہیں وہ بنا کے کڑی کے اندر ڈال لوں گا اکثر دوستوں کو کمپلین ہوتی ہے کہ آپ ہاتھ بہت زیادہ لاتے ہیں آج میرے ہاتھ دونوں ہاتھ بیزی ہیں آج یہ ادھر ہی لیں گے آپ کی طرف نہیں ہی لیں گے یہ کڑی ہماری تیار ہو گیا اور پکوڑیں میں نے اس میں ڈال لی ہیں اور ابھی ہم اس کو تڑکا لگا لیں گے اور ابھی میں تڑکا تیار کرتا ہوں تڑکا تیار کرنے کے لئے ہم تھوڑی سی سرخ میرچ اور زیرہ استعمال کریں گے سرخ میرچ اس لئے یہ تڑکے میں ڈال لیں گے تاکہ کڑی کے اوپر جو ہے وہ تری نہیں ہوتی جب ہم تڑکے میں سرخ میرچ ڈال لیں گے تو اس سے تری بن جائے گی اس کے اوپر ایک چمچ ہم تڑکے میں زیرہ ڈال لیں گے اور آدھا چمچ ہم سرخ میرچ ڈال لیں گے اور اس کو ایک دفعہ ہلانے کے بعد ہم پوراً اس میں کڑی میں ڈال لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کڑی کے اوپر جو وہ تری بن گئی ہے اور ابھی میں سبز میرچ اور دنیا اس میں ڈال لیتا ہوں اور یہ کڑی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری تیار ہوئی ہے تری بھی بہت زبردست اور اس کی خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے تو ابھی میں آپ کو یہ ڈیش آؤڈ کر کے اس کا ٹیسٹ بتاتا ہوں یہ کیسی بنی تو یہ کڑی پکوڑا بنانے کی فرمایش مجھ سے بہت سارے ویورز نے کی تھی اور انہوں نے کہا تھا جی آپ کڑی پکوڑا بھی بنا کر دکھائیں تو انہی کی فرمایش پہ میں نے یہ کڑی پکوڑا بنایا تو آئیے بھی میں آپ کو یہ ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں یہ کیسا بنا آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اسے لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن ان تک فوراں پہنچیں اب کڑی پکوڑا کو نان چاول اور سادہ چاولوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور یہ کڑی پکوڑا مجھے خود بھی بہت زیادہ پسندہ اور میں اسے روٹی کے علاوہ بھی کھا لیتا ہوں تو میں آپ کو ویسے ہی ابھی ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا کہ یہ کیسے بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ ہمارے کڑی پکوڑا بہت ہی زبردست تیار ہوئے ہیں آپ ہی اس طریقے سے گھر میں تیار کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی کتاب مبارک علی کو دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ